اسلام علیکم سٹورنٹس بیسکس آف انفرمیشن ٹکنالوجی کے لیکچر نمبر ٹین کے ساتھ حاضر جس کے اندر آج ہم دو میجر چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو ڈسپلی ایڈاپٹر اینڈ ٹائپس آف ڈسپلی سکرینز تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ڈسپلی ایڈاپٹر ایکچلی لائٹس لائٹس لیکچر کے اندر آپ لوگ ڈسکس کر چکے ہیں ویڈیو کیپچر کارڈ کے حوالے سے تو آئیے سے ڈیفائن کریں کہ ویڈیو ڈسپلی ایڈاپٹر مست بی ایڈیج ٹو کمپیوٹر ٹو ڈسپلی گرافکس یعنی آپ نے اپنا ویڈیو فارم میں ڈیٹا دیکھنا ہے یا آپ نے گرافکس کا ہائی ریزولیشن پہ آپ نے اچھا ریزلٹ کے ساتھ اپنے آوٹپٹ کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو گرافک کارڈ لازمی طور پہ ویڈیو گرافک کارڈ یا ویڈیو ڈسپلی ایڈاپٹر لازمی دور پہ اپنے سسٹم کے اندر اٹیش کرنا پڑے گا اسے سرکٹ بورڈ کو انزرٹ کرنا پڑے گا اب یہ بسیکلی ویڈیو گرافک کارڈ جو ہے یہ ایک سرکٹ بورڈ ہے جو کرتا کیا ہے سکرین ریزولوشن کو یعنی ابھی لاز لیکچر میں آپ نے سکرین ریزولوشن اچھے خاصی طریقے سے ڈسکس کیا کہ سکرین ریزولوشن کیا آگے پھر دوبارہ ڈسکس ہوگا سکرین ریزولوشن نمبر آف بیٹس یوز تو سٹور انفرمیشن about ایچ پیکسل جسے آپ بیٹ ڈیپٹھ کہتے ہیں اس کو منیج کرنے کے لیے ٹوٹل نمبر آف کلرز that can be used to display image یعنی کسی بھی ایمیج کو یوز کرنے کے لیے کتنے نمبر آف کلر یوز کریں گے کس سپیڈ کے ساتھ جو سب سے زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ سپیڈ with which image appear on display سکرین جس کے اندر ہم نے frame rate discuss کیا تھا i hope so آپ لوگوں کو تھوڑا بہت یاد ہوگا کہ وہ 15 frames 25, 29, 30, 60 یاد ہے نا ڈیجیٹل کیمرے کے اندر پڑا تو یہ ریزولوشن with depth color اور سپیڈ کو میئر کرنے کے لیے سوری سپیڈ کو منیج کرنے کے لیے آپ لوگ جون سے circuit board اپنے سسٹم کے اندر attach کرتے ہو اپنے display graphics کو منیج کرنے کے لیے video graphic card کہلاتا ہے اب اسے GPU کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ graphic processing unit basically GPU ہے یہ ایک processor ہے جو کہ design کیا جاتا ہے graphic operations کو handle کرنے کے لیے like 2D 3D animations calculations and so on اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں screen resolution bit depth اور number of colors speed جس کے ساتھ آپ کی pictures move کر کے motion graphics بنائیں گی ان سب کو manage کرنے کے لیے آپ لوگ جو circuit board use کر رہے ہوتے اس کا نام کیا ہے video graphic card اور اسے آپ GPU بھی کہہ رہے ہوتے ہو تو نیکس موگ کریں video graphic adapter کے حوالے سے ہمارے پاس تین major چیزیں ہیں سب سے پہلے جو category ہے وہ ہے video graphic array کی VGA کی video graphic array یہاں پہ VGA SVGA یا XGA کا ذکر کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھے گا کہ یہ تینوں وہی video display adapters ہی ہیں جیسا کہ last slide میں آپ نے پڑا کہ ہمارے پاس یہ screen resolution bit depth speed کو میئر کرنے کے لیے اور colors کو منیج کرنے کے لیے use ہوں گے تو دیکھیں VGA کیا کر رہے اب یہ تینوں جو کہ graphic adapter ہیں تو working same ہوگی لیکن جو basic difference ہے وہ number of color sporting کا ہوگا جو basic difference ہے وہ bit depth کا ہوگا جو basic difference ہے وہ resolution کا ہوگا دیکھ لیں کہ VGA کس resolution کو bit depth ویڈیو graphic array ہے یہ 16 to 256 color depending on screen resolution یعنی کہ 16 سے 256 color sport کرتا ہے لیکن depend کرتا ہے screen resolution پر کہ کب یہ 16 کرے گا اور کب یہ 256 کرے گا اور یہ بھی mention کہ ہمارے پاس 16 color کو یہ تب sport کرے گا جب اس screen کی resolution کتنی ہوگی 320 by 200 اور 256 کو تب کرے گا جب یہ 640 by 840 pixel ہوگی اور یہ number of bit depth اس کی یہاں پہ کتنی ہے 4 bit یہاں پہ ایک چیز یاد رکھئے گا نوٹ کر لیں کہ ہمارے پاس یہ number of color sporting ہے نا یہ کیسے نکال جاتے ہیں یہ بیٹا ہوتے ہیں ایک فارمولا 2 کی power number of bit depth یعنی یہ جو bits ہیں ان کی تعداد کو جب آپ 2 کی پاور میں رکھیں گے تو جو آپ کے پاس answer ہوگا وہ number of color sporting ہوں گے جیسے کہ اس کے کتنے ہیں 4 تو 2 کی power 4 کریں تو یہاں 16 color سپورٹ ہو رہے اب یہ اس نے کہا کہ 16 سے 256 تک ہو رہے ہیں تو یہ 16 سے 256 depend کرتا سکرین resolution پہ تو اب سکرین resolution کا ایک چھوٹا سا پارٹ یہ سامنے آپ کو figure نظر آرہی ہوگی یہ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے ایک computer screen ہے اور اس computer screen پہ آپ دیکھیں کہ میں اسے کہہ رہے یہ 1024 by 768 ہیں صحیح فیلحال کے لئے آپ ان دونوں فگرز کو بھول جائیں اور یہ دین میں رکھیں کہ 320 by 200 ہے تو یاد رکھیں کہ 320 کا مطلب ہے کہ آپ کی اس computer screen پہ ایک row کے اندر 320 pixel ہیں یعنی 320 tiny dots موجود ہیں جن سے مل کر آپ کی picture بنے گی اور 200 کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک column کے اندر 200 pixel موجود ہیں یعنی 320 by 200 سے مراد ایک row کے اندر 320 جب کہ ایک column کے اندر 200 whenever 1024 by 768 resolution کی بات کریں 640 by 840 کی بات کریں تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ لوگ کی screen ویٹ اور height کس resolution کو spot کون سی spot ہو رہی ہے بیک اینڈ پہ کون سا graphic card لگا ہوا ہے اوکی تو آپ لوگ کو یہ pixel کی تھوڑی بہت idea پچھلے lecture کے اندر بھی ہوا تھا یہاں پہ مزید clear ہو گیا ہو گا s v g a ki بات کریں تو یہ وہی graphic array ہے وہی ویڈیو graphic کریں لیکن یہ super ویڈیو graphic کریں اب super اور vga کے اندر فرق کیا ہے ان دونوں میں number of color spot یہاں پہ یہ 4 bit ہے 2 کی power 8 کریں تو 256 یہ mention کہ 8 spores 256 at higher resolution than vga کہ 256 یہ بھی 256 تک جا رہا ہے لیکن یہ 256 جا رہا ہے لیکن high یہاں پہ دو resolution graphic mode موجود ہیں جس کے اندر سب سے پہلے 800 by 600 یعنی ایک row کے اندر 800 اور ایک column کے اندر 600 پکزل کی تعداد اور 1024 by 768 یہ ذکر کہا رہا تھا یہ picture آپ کے سامنے 1024 ایک row کے اندر اور 768 ایک column کے اندر number of پکزل موجود ہیں ان کو مرٹیپلائی کریں جو final figure ہوگی وہ ایک screen کی number of پکزل ہوں گے اکی next move کریں تو svga is most commonly and standard بن چکے ہے nowadays اور یہ زیادہ تار 15 inch monitor کے اندر use ہوتا ہے اور اس کے اندر detail ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے اندر صرف آپ نے major تین چیزیں نوٹ کرنی ہیں ڈالنی ہیں number of colors resolution اور bit depth کتنی ہوتی finally xga کی بات کریں again ایک ویڈیو گرافک adapter extended graphic array کے نام سے جانا جانے والا ان start آپ لوگوں کو بتایا تھا بیٹا maximum جب color distinguish بڑھا رہا تھا تو وہاں پہ بتایا تھا کہ RGB تین color ہیں ان basic تین colors کے combination سے maximum color کی تعداد 16.7 million بتائی تھی وہی بات آگئی کہ high resolution پہ 10 24 by 7 68 pixel کی resolution پہ 24 bit depth پہ آپ لوگوں کا extended graphic array work کرے گا اب true ki power 24 4 کریں تو یہ کتنی تعداد بنتی ہے 16.7 million colors اب یہ دیکھیں اگر RGB کا ذکر کریں red green blue تو وہ تینوں colors 256 multiply by 256 multiply by 256 کریں گے تو فائنل figure آپ کے پاس یہی اصل ہوگی کہ آپ کے پاس 16.7 million color sport ہو رہے ہیں اب تینوں graphic array ہیں تینوں سکرین sport کرے گی resolution کون سی ہوگی bit depth کون سی ہوگی اور frame rate جون صاحب یوگا اس کے ساتھ best resolution sport کر کے آپ کی جو output ہے وہ کیسے ویترین کر رہی ہیں تو آپ لوگوں کو graphic card کے بارے میں ہلکا پھلکا سمجھ آیا ہوگا نیچ موک کریں جی تو size color اور resolution کا ذکر کیا تھا یہاں پہ ان کی ٹائز دیکھ لیں crt monitor flat panel display ان دو major ٹائز کو discuss کرنے جا رہے ہیں جن کے اندر flat panel further categorize ہوگا LCD ELD and glass plasma کے اندر سب سے پہلے یاد رکھیں CRT کیا ہے basically cathode ray tube جتنے بھی پرانے آپ کے گھروں میں ٹی وی یوز ہوا کرتے تھے یا monitor type یعنی یہ بڑے سارے ٹی وی ٹائپ جو monitor یوز ہوا کرتے تھے display screen کے طور پر یوز ہوا کرتے تھے ان کے back end پہ جو یہ screen پہ آپ images نظر آرہی ہیں بیٹا یہ cathode ray tube technology use رہی تھی crt use ہو رہا تھا اب یہ cathode ray ہے یہ work کیسے کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس طرح کی picture tube لگی ہوتی ہے picture tube کے اندر یہاں پہ تین electron guns لگی ہوتی ہیں وہ ہی والی جو ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے ذکر کیا یہ depend کرتا ہے کہ یہ monochrome ہے یہ depend کرتا ہے یہ multi color ہے اگر multi color کی بات کریں تو تین major color ہوں گے red green blue یعنی RGB guns لگی ہوں گی جو کہ electric charge provide کرنے پہ جیسے ہیٹ up ہوگا تو یہاں پہ electric charge یعنی produce ہونے کے وجہ سے electron guns جو ہیں یہ مسلسل electron خارج کریں گی حالانکہ اس کے ایک لمبی چوڑی history ہے کہ آپ کو image expand کر اگر اس کو detail میں بتایا جائے تو یہ proper ایک lecture CRT پہ بن سکتا تھا لیکن فیلحال یہاں پہ چونکہ یہ type کے طور پہ دسکس ہو رہی ہے تو اتنا یاد رکھئے گا کہ لگی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مسلسل یہاں سے یہاں تک بین کر یہ electron beam یہاں پہ امیٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہ اگر آپ دیکھنا شاہتے ہیں تو مزید آپ لوگ یہاں پہ انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں گے تو بہرحال CRT کی بات کر رہے تھے تو یہ electron گنز یہ electron beam خارج کرتی ہیں اب یہ جو سرفیس ایری آپ کو نظر آ رہے یہ چھوٹے 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 دارٹس نظر آ رہے یہ فس فورس سے کوٹڈ لیئر ہوتی ہے جیسے ہی electron یہاں پہ آ کر ٹکراتے ہیں تو یہ پوزیٹیو چارج ہوتے ہوتے ہیں ہوگی ٹکرائے گی وہ والا پوائنٹ وہ والا پکزل گلو کرنا سٹارٹ کر دے گا اور ان کے گلو کرنے سے ہی جنر ہوتی ہے یہاں تک کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ ہمارے electron guns جو ہیں وہ electron کی بھی مسلسل خارج کر رہی ہوتی ہیں جو کہ فاس فورس لیئر پہ مسلسل ٹکرائے ہوتی ہیں اور مسلسل یہاں پہ data آپ لوگوں کا in the form of video یا picture نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کیسے بنتا ہے یہ پیچھے depend کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کے انپوٹ پروائیڈ کی جا رہی ہے تو ذرا اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجے گا ورکنگ کے اندر دیکھیں تو سی آر تی کیتھوڈر ٹیوب تو دسپلی ان ایمیج آن سکرین کنسیس آف ون آر مور گن وہی بات آگئی جو کہ مسلسل فائر کر رہی ہوتی ہیں وہی بات ریپیٹ سکرین یہ آپ لوگ کو بتایا دی بیم جیسے ہی وہ ٹکرائے گی آپ لوگ کی ویڈیو آپ لوگ کی سی آئی ٹی کلر مانیٹر کنسیس آف سری گن یہ بھی بتا دیا تھا کہ تین گن گن جو باقی ان کے کمبینیشن سے بنتا ہے وہ آپ لوگ کو دوسوسو چپن بائی دوسو چپن بائی دوسو چپن ریزولوشن کا حساب سے ابھی بتا دیا کہ سیسٹین پوائنٹ سیون ملین کلرز جنریٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو سی آئی ٹی کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چل گیا ہوگا سی آئی ٹی کے بعد فلیٹ پینل دسپلی کا ذکر کریں تو فلیٹ پینل بھی ایک دسپلی سکرین گلاس پلازمہ اب یہ فلیٹ سرفیس اور وہ کروڈ سرفیس کا صرف اتنا سا فرق ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ فلیٹ ڈسپلی کے اندر سپیس لیس ہوتی ہے لائٹ بیٹ ہوتا ہے لیس آپ لوگوں کی پاور کنزیوم کار رہا ہوتا ہے لیس ایکس پینسیو ہوتا ہے کمپیور ٹو سی آر ٹی دو ڈیفرنٹ گلاس کی پلیٹ سے لیئر سے مل کر بنا ہوتا ہے اور ان کے درمیانی ایریے کو فل کیا جاتا ہے ایک سبسٹانس سے اور وہ سبسٹانس اگر لیکوڈ فارم میں ہوگا تو لیکوڈ کرسٹل ہوگا اگر وہ گیس کی فارم ہوگا اور اگر وہ کسی اور فارم میں ہوتا ہے تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے کی بات کریں جسے آپ نے لیکوڈ کرسٹل کا نام دیا جس کے اندر دو پولرائز گلاس لیئر موجود ہوتی ہیں جن کے درمیان ایک سبسٹانس فل ہوتا ہے جو کہ بہائنڈ سکرین آپ کے لائٹ کو بلاک اور علاو کرنے کا کام کر اپنے کلکولیٹر کی سکرین دیکھی ہوگی جن کے سائٹ پہ اگر یہاں پہ پہ پرس کر دیکھے نا تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ نیچے کوئی لیکوڈ ٹائپ کوئی چیز موجود ہے تو لائک اگر اسے دیکھیں تو لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے ٹکنالوجی ورک بائی بلوکنگ لائٹ یعنی لائٹ کو بلوک کرنے سے یہ ورک کر رہی ہوتی ہے سپیشلی نیل سیڈی ایز میڈ اپ آف ٹو پیس آف پولارائز گلاس وہی بات جسے آپ سبسٹریٹ کہتے ہیں بیک لائٹ کریٹ لائٹ دیس دیٹ پاس سرو دا فرس سبسٹریٹ جو کے بیک سائٹ پہ لائٹ موجود ہے وہ آپ لوگ کی ایمج جنریٹ کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے کیسے دیس ٹائپ آف سکرین کنٹین سبسٹانس کارڈ لیکوڑ کرسٹل اب یہ دو جو لائٹ ہیں سکرین کی ان کے درمیان ایک سبسٹانس ہے وہ لیکوڑ کرسٹل کہلائے گا اس طریقے سے ترطیب میں ہوتے ہیں جس کے اندر لائٹ جو ہے وہ بہائنڈ سکرین بلاک ہو رہی ہوتی ہے اور allow ہو رہی ہوتی ہے کس مقصد کے لئے تو کریئٹ این ایمج یہ میں نظر آرہی یہ کچھ ڈجٹ صاحب کو نظر آرہ ہیں تو جیسے آپ اس کو پاور پروائیڈ کر رہے ہوتے ہو تو جو لیکوڈ کرسٹل ہے جو سبسٹانس موجود ہے درمیان میں وہ لائٹ کو بلاک بھی کرے جس کی وجہ سے وہ سبسٹانس ہے وہ گلو کر کے آپ لوگوں کی فائنل ریزرٹس کو جنریٹ کرے گا لسی ڈی کے بعد آپ گلاس پلازما کا ذکر کریں تو گلاس پلازما ویری لارج سکرین کے لئے یوز ہونے والے ٹکنالوجی جو کہ فلیٹ اور زبردس قسم کی کلرز کو پروائیڈ کرتی ہے جب کہ یہ بہت ایکسپنسیو ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے جیسے کہ آپ نے نیان بلپ دیکھا ہوگا یہ گھروں میں بڑے بڑے بلپ دیکھیں یہ نیان بلپ کے اگر اگزیمپل لیں تو اگر آپ کہتے ہیں یہ جل نہیں رہا ہے یہ ہوتا کیا ہے اگر آپ اس کے ایکسٹرنل جو گلاس کور ہوتا ہے اگر آپ اس کو ہلکا سا کریش کر دیں اور اس میں اسے نیان گیس ہے وہ اگر خارج ہو جائے وہ اس کے بعد اگر اس کا انٹرنل جس باز کا تابہ کہہ رہے ہیں اس کا سپرنگ ٹوٹ گیا بیسیکلی سپلائی ختم ہوگی ہے کرنٹ فلو کرنے کی جس کی وجہ سے وہ فیوز ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ بلکل ٹھیک بھی ہے اس میں سے گیس نکل بھی جائے تو الیکٹرک چارج تو فلو کرتا وہ نظر آئے گا لیکن آپ کا بلب نہیں کرے گا کیوں کیونکہ آپ لوگوں کی یہ گلاس پلازما سکرینز اور جو نیان بلب ہیں یہ سیم ورک کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی الیکٹرک چارج پروائیڈ کیا جاتا ہے جیسے انپوٹ ہوگی ویسے ہی ریزرڈز کو ریڈیوز کرے گی آئی ہوب سو کہ آپ لوگ کو گلاس پلازما کا تھوڑا بہت کوئی کنسپٹ سمجھ آیا ہوگا جس کے اندر دیسپلی use a gas that emit light in the presence of an electric current وہی بات repeat ہو رہی ہے نیکس موو کریں تو ELD ELD switch on کرتے ہیں تو glow کرتے ہیں basically ہوتا کیا ہے ان کے اندر ایک ایسا substance fill ہوتا ہے ان دو layers کے اندر جیسے انہیں charge provide کیا جاتا ہے electric current provide کیا جاتا تو فوری سے glow کرتے پورا dashboard جو ہے وہ glow کرنا start کر دیتا ہے تو اس type of technology کو آپ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہو electro luminescent display comparison between CRT and LCD so simple یہ less expensive more expensive ہوتا ہے یہ جگہ زیادہ گھیرتا ہے یہ آپ لوگوں کا LCD تھوڑی سی جگہ پہ آ جاتی یہ بہت زیادہ energy consume کار رہا جیسے کہ آپ نے CRT کا بھی ذکر کیا جبکہ یہاں پہ LCD کے اندر کرسٹل یوز ہوتی ہے اس کا weight بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ heavy type ہوتا ہے آپ نے پرانے ٹی وی دیکھے ہوں گے یا آج بھی موجود ہوں گے رنگین ٹی وی کے نام سے بھی تو یہاں پہ LCD سلم سمارٹ ہوتی اس وجہ سے weight بھی اس کا کم ہوتا ہے یہ personal computer کے لئے زیادہ use ہو رہی ہوتی ہیں یہ personal digital assistant اسے پی ڈی اے کا نام دیں گے سلولر فون کا نام دے لیں personal computer کا ذکر کر لیں notebook computer کا ذکر کر لیں تو ان سب کے اندر یہ بیلٹن ہوتی جب کہ CRT harmful radiation خارج کر رہا ہوتا جو آپ کے آنکھوں کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی وینیور LCD کے اندر ایسی کوئی بھی radiation خارج نہیں ہو رہی ہوتی آج کے لیکچر جس کے اندر ہم نے ویڈیو ڈسپلے ایڈاپٹر اور کی ٹائپس VGA SVGA XGA اور دو ٹائپس آپ لوگ نے ڈسپلے سکرین کو بھی ڈسکس کیا جس کے اندر CRT اور فلیٹ پینل فلیٹ پینل کے اندر فردر LCD ELD اور گلاس پلازما کو ڈسکس کیا تینک یو بیری مچ اللہ حافظ